اسلام علیکم good morning everyone welcome to my channel the pure love stories تو کیسے ہیں آپ سب ہو پاپ سب ہی اچھے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانیان کہیں محبت کی اپیسوڈ 97 پریوز پارٹ بولوں گی نئی سیدھ ہے اسٹوری سے شروع کرتے ہیں جو پنکوری ہے وہ گھور کے دیکھتے ہیں معیشہ کو مارنے وہ کی آنکھوں سے ہی پوچھتے ہیں اچھا تو تم نے تیشہ کو بتا دیا تو تیشہ تبھی ایک دم سے پنکوری کی ہاتھ پکر کے بھولتی کہ ارے بھابی جی اس کو ایسے مت دیکھیں آپ وہ کیا ہے نا مجھے پیار کی بھاشا پرنی آتی ہے بہت اچھی سے یہ جو آنکھوں میں پیار کا شمار لے کے آپ لو دونوں گھوم رہے ہو نا وہ چھپانے سے تھوڑی نہ چھپے گی وہ تو دیکھ جاتی ہے نا اور جس نے محبت کی ہو وہ اگر محبت کی بھاشا پر نہ پائے تو اس کا محبت ہے کیا جو ایسے بولتی تو پنکوری ہوتی کہ اچھا یہ بات ہے تو تیشہ بولتی کہ ہاں نا بتانے کی ضرورت نہیں ہے پیار آنکھوں میں دیکھ جاتی ہے تو مائشہ ایک دم سے ہستی اور بولتی کہ یار تو بھی نا کیا بولتی رہتی ہے تو پنکوری پھر بولتی ہے ہاں بہت ہوا دیکھو رات بہت ہوئی ہے تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے چلو تمہیں کمرہ دکھاتی ہو تو دونوں جو ہے مائشہ اور پنکوری جاتی ہے تیشہ کو لے کے تیشہ کو کمرہ دکھاتی ہے تو تیشہ جو ہے بھرے اچھے سے سب کو گوڈ نائٹ وغیرہ کرتی ہے تبھی مائشہ جو ہے پنکوری کی طرف دیکھتا ہوتی کہ تو اب ہم چلے پنکوری جو ہے مائشہ کی طرف دیکھتے ایک تیکھی والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوتی کہ کہا چلے تو مائشہ بولتی کہ کیوں کمرے میں نہیں جانا ہے کیا یا پھر ہال میں پوری رات بیتانے کی ارادہ ہے آپ کا چلو پہلے بتا دو آپ تو پنکوری ہوتی تمہیں نیند آرہی ہو تو تم جاؤ مجھے کچھ کام ہے میں باد میں آتی ہوں تو بھئی مائشہ جو اپنی دونوں ہاتھ فول کر کے کھری ہو جاتی ہے اور وہ تکی دیکھو یہ جو آپ کی یہ جو مجھے پریشان کرنی کی موڈ ہے نا وہ تھوڑا سا سائیڈ میں رکھو ٹھیک ہے آپ کو کوئی کام نہیں ہے مجھے بڑا بڑی اچھے سے پتا ہے آپ کو کوئی کام نہیں ہے آپ کو صرف مجھے پریشان کرنی ہوتی ہے آپ چپ چپ چلو میرے ساتھ مجھے سونا ہے یا نیند آرہی ہے صبح آفیس ہے تو پنکوری بولتا ہے تمہیں نیند آرہی ہے تمہاری آفیس ہے میرا کیا ہے تم جاؤ نا تم جاؤ تمہارا ہم سے سو جاؤ مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری تمہائشہ ایک دم سے اس کی ہاتھ پکڑتے ہیں پھر بولتا ہے ارے ضرورت تو آپ کی زندگی بھر کا ہے اب اس ضرورت کو پورا کرنا تو صرف آپ کی ہاتھ میں ہے تو ایسے ہمیں مت ترسائی اور چلے ہمارے ساتھ کیا کر سکتے یا پھر ہم اٹھا کے لے جائے آپ کو بولو کوئی تو لے بھی جائیں گے ہمیں کوئی پرابلم تو ہے نہیں تو جیسے یہ بولتی ہے نا تو یہ دونوں جو ہے تیشہ کی کمرے سے باہر ہو چکے تھے یہ ہال میں کھرے ہو کے بات کرتے ہیں تو پنکھوری گھور کے دیکھتے ہیں کہ تمہاری دماغ خراب ہے سب لوگ ہے ابھی تک کوئی اندر نہیں گئے تم تم پاگل ہو گئے ہو کیا تو مائشہ بولتی کہا جی پاگل تو بہت پہلے ہی ہو چکے تھے بس اب حد سے زیادہ جو ہے پاگل ہونے کی باری ہے کیونکہ آپ کی پیار دن پر دن ہمیں پاگل کرتی ہی جاری ہے ہم کیا کریں تو پنکھوری بلش کرنے لگتے ہیں اور بولتی کہ تم تم کچھ زیادہ ہی بھول رہے ہو تو چلو ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں کمرے میں تو مائشہ ایک دم سے ہستی بولتی کہ ہائے آپ بھی جب ایسے شرماتی ہونا مان کرتا ہے نا کہ میں آپ کو آپ سے لیپٹ جاؤں ایک دم سے تو پنکھوری بولتی کہ تمہاری کچھ زیادہ نہیں ہو رہی چپ چاپ چلو یہاں سے تو مائشہ کی ہاتھ پکڑتے ہیں اور کمرے میں سائٹ پہ جاتی ہے تو کمرے میں جا کے جو ہے پنکھوری دم سے مائشہ کو گھور کے دیکھتا ہے اور بلتی کہ تم بھاگل ہو کیا جہاں دیکھو وہاں شروع ہو جاتے ہو تو مائشہ بولتی کہ ارے بھائی اب کیا کر دیا میں نے دیکھئے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے اس طرح سے ڈاٹ رہو اگر کچھ کرتی تو تب بات ہوتی نا تو پنکھوری بولتی کہ میں سمجھ رہی ہوں تم کیا بولنے کی کوشش کر رہی ہو زیادہ سمارٹ مات بنو اور چپ چپ سو جاؤ تو مائشہ بولتی کہ ہاں تو سونے کے لیے ہی تائی ہوں آپ بھی آؤ تو پنکھوری بولتی کہ میں کیوں آؤں میرے بینا سونا ہی نہیں ہوتی کیا تمہاری تم سو نہیں پاتی ہو کیا تو مائشہ نا اگدم سے اسے کمر میں ہاتھ رکھے جو اگدم اسے اپنی طرف کھیچتی ہے تھوڑی سی اور اسے اگدم سے حق کرتی ہے کہ وہ کیا ہے نا وائفی میں سو تو لیتا ہوں لیکن وہ سکون والی نین مجھے نہیں ہوتی نا جب تک آپ میری باہوں میں نہیں ہوتی آپ جب میری باہوں میں ہوتی ہو نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ پوری کائنات کی خوشی میری باہوں میں ہے اسے سمیٹ کے میں جب آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہو تو جو سکون ہے نا وہ الگ ہوتی ہے میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گی تو جب ایسے بولتے تو پنکھوری جو ہے اسے دھاک کی ہوئے تھے تو پنکھوری اگدم سے اس کے شولڈر پر ماتتا ہے بولتی کہ بڑا رومنٹک ہو رہی ہو اتنی پیار لاتی کہا اسے تم تو مائشہ بولتی کہ اتنی پیار کہاں سے لاتی یا دل سے آتی ہے آپ کے لئے تو پنکھوری بولتی کہ ہاں ہاں سمجھ گیا چلو سوتے ہیں صبح اٹھنا ہے نا تو بولتی کہ ہاں نا تو میں تو یہ ہی بولی ہوں تو یہ دونوں جو ہے بیٹ پہ جاتے ہیں جو ایک دوسروں کو کس کے گلے لگا کے جو ہے سو جاتے ہیں اگلے مارننگ قریب جو ہے سارے آٹھ بجے پنکھوری کی نینڈوٹی ہے تو پنکھوری جو ہے وہ مائشہ کو اٹھاتی ہے مائشہ بڑے پیار سے وہ سو رہی تھی تو پنکھوری جب دیکھتی ہے تو بولتی کہ کتنی پیاری لگتی ہے نا جب یہ سوتی ہے من کرتا ہے نا کہ کس کو کچھا چبا جائے تو بھی نا مائشہ ایک دم سے بولتی کہ میں کوئی کھانے کی چیز تو ہو نہیں کہ آپ کچھا چبا جاؤ تو پنکھوری گھور کے دیکھتا ہے تو میں ایسے ناٹک کیوں کرتی ہو میرے ساتھ اگر اٹھ کے ہی ہو تو اٹھو ٹھیک سے ایسے سونے کا ناٹک کیوں کرتی ہو تو مائشہ ایک دم سے آکی کو کھولتی ہے اور پنکھوری کو فیش ساکھ کرتی ہے بولتی کہ گوڈ مارننگ وہ کیا ہے نا اگر میں ایسے ناٹک نہیں کروں گی تو یہ جہاں پیار سے مجھے تارتی ہونا یہ میس ہو جائے گی نا تو پنکھوری ہستے بولتی کہ اچھا مطلب آپ کو پتا ہے میں نین سے اٹھنے کے بعد آپ کو تارتی ہوں تو مائشہ ہوتی کہ ہاں نا مجھے کیسے نہ پتا ہوگا تو یہ دونوں تھوڑی بہت کیوٹ سی باتیں کرتے ہیں صبح صبح پھر دونوں ہی اٹھتے ہیں مائشہ جلدی 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 جاتے ہیں فریش وغرہ ہوکے ریڈی ہوتی ہے پنکھوری بھی ہوتی ہے پھر اس یوزل اس کو صندور لگانی ہوتی ہے مائشہ کو پھر ایسا جب ہوتا ہے پھر دونوں ہی نیچے اترتے ہیں نیچے اتر کے دیکھتے ہیں سب لوگ تو پہلے سے اٹھ چکے ہیں ٹیشہ بھی اٹھ چکی تھی تو ہال کے ایک سائٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی پنکھوری جاتی ہے اور ٹیشہ کے پاس جاکے ہوتی کہ ایک گوڈ مارننگ حق ملے گی مجھے ٹیشہ پنکھوری کی طرف دیکھتے ہو دم سے ہستے ہوتی کہ گوڈ مارننگ حق چاہیئے آپ کو کیوں میری دوست نے نہیں دیتی کیا تو پنکھوری بلتی وہ تو ہر روز دیتی ہے اس میں وہ کیا مزا ہے ہمیں تو آپ کی چاہیئے جیسے یہ بولتی تو مائشہ گھور کے دیکھتے ہیں بلتی کہ کیا مطلب تو پنکھوری اگدم سے آگ مار دیتی ہے مائشہ کو تو مائشہ تھوڑی سی کیوں وہاں پہ سارے تھے تو تھوڑی سی وہ شرما سے جاتی ہے تو ٹیشہ جو ہے وہ آگے جاتی ہے پنکھوری کی سامنا اور اسے حق کہتی ہے تو پنکھوری بلتی کہ ٹھیک ہو تو ٹیشہ بلتی کہ ہاں بھا بھی ٹھیک ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ نا اگدم سے مائشہ کی طرف بیکھتی ہے ٹیشہ بلتی کہ مائشہ وہ مجھے جانی ہوگی کیونکہ مجھے کچھ کام ہے میرے سیٹی میں جانے میں کوئی ٹائم لگے گا نا دو تین گھنٹے لگ جائیں گے تو مائشہ بلتی کہ ٹھیک ہے یار آج رک جانا کوئی ایشو ہے کیا تو ٹیشہ بلتی کہ نہیں رکھ سکتی ہے اور پھر کبھی آ جاؤں گی جب بھی آؤں گی تو تجھ سے ملاقات کر کے جاؤں گی اور خاص کر دھو بھابی سے تو فیلال آج جانی ہوگی مجھے کام ہے کچھ تم پنکھوری بلتی کہ ٹھیک ہے ہم نہیں رکیں گے لیکن وعدہ کرنی ہوگی کہ جب بھی تم آؤگی تم اپنی دوست سے ملو نہ ملو پر مجھ سے ضرور ملوگی یہ وعدہ کر کے جاؤں تو جو ٹیشہ بلتی کہ وعدہ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اگر میں آپ کو کچھ بول دیوں کہ بھابی ٹھیک ہے میں یہ کروں گی تو کروں گی تو پنکھوری بلتی کہ تب تو ٹھیک ہے پھر جو ہے یہ لوگ سب بیٹھ کے بریکفست اگرہ کرتے ہیں تو مائشہ جو ہے وہ ٹیشہ کی طرف دیکھ کے بلتی کہ ٹھیک ہے میں تجھے بس سے جائے گی نا تو ٹیشہ بلتی کہ ہاں بس سے ہی تو جائیں گے تو بھولتی کہ ٹھیک ہے میں تجھے بس ٹاک پہ لے جاتی ہوں پھر وہاں سے آفیس تو ابھی بھولتے کہ ٹھیک ہے تم اسے لے جا میں سیدھا آفیس چلا جاؤں گا یہ بھولتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے بریکفست کا گھرہ کر کے سب لوگ جب بھولتے ہیں سب لوگ اس سے تھوڑی بہت تیشہ پھر طریقے سے کرتے ہیں پھر جو مائشہ ہے وہ تیشہ کو لے کے نکل جاتی ہے ادھر پنکوری کی فون آتی ہے سرجری کے لیے تو وہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے ابھیر بھی آفیس چلی جاتی ہے مائشہ جو ہے تیشہ کو لے کے تجاہ رہی تھی تبھی مائشہ آدھی راستے پہ ایک سائٹ کارنر پہ وہاں کاری روک دیتی ہے تو تیشہ بھولتی کہ کاری کیوں روکی تو مائشہ بھولتی کہ کچھ باتیں کرنی تھی رات میں نہیں کر پائی تو جانے سے پہلے کچھ باتیں کرنی ہے تو تیشہ بھولتی کہ ٹھیک ہے بھول تو بھولتی کہ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ دل ٹوٹ چکا ہے تیرا پر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ زندگی ایسے ہی ختم ہو گئی تو پتہ ہے میں تجھے دیکھت کہ مجھے اس ٹرینڈ ملتی تھی ایک ٹائم پہ کیونکہ تُو بہت سٹرونگ ہے تیشہ میں نے اس طریقے سے تجھے لڑتے ہوئے دیکھا ہے اپنی زندگی کے ساتھ بہت اچھے سی سیسیشن تھی میں نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے تو میں نے نا کئی بار تجھ سے دیکھے جو ہے سٹرینڈ ملی ہے مجھے کی اگر میری دوست یہ چیز اتنی آسانی سے لڑ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی تجھے پتہ ہے کل تجھے اس حالت میں دیکھے میرے میں کیا بیتری ہے کیا بیتری ہے میں بالکل شوق تھی اور جاننے کے بعد تو اور زیادہ شوق تھی کی تیرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو تیشہ اگر دم سے بتیار کیا کرے قسمت میں اگر لکھی ہو تو کوئی چیز نہیں کر سکتے نا تو معیشہ بولتی کہ ٹھیک ہے پر تو کسی ایک چیز کو پکر کے ایسے زندگی ثوری نہ ختم کرنا چاہتی ہے ایسا تو غلط بات ہے نا اگر ایک نے دل توڑ دیا تو یہ ثوری نہ ہے کہ سب لوگ سیم ہیں تجھے مووو آن کرنا چاہیے تیشہ بولتی کیا رہا مووو آن تو کر چکے ہوں میں بس سیچویشن کے حالات خود کو سملنے کی کوشش کر رہی ہوں بس کیونکہ مجھے جینا ہے یار مجھے پتہ ہے جیسی بھی ہو جینا تو ہے اب جیننے کے لئے یہ جو چیز ہو رہی ہے میرے ساتھ جو چیز میں فیس کر رہی ہوں اس سے تو باہر ہونی ہوگی نا میں نے بہت کوشش کی مائشہ میں نے خود سے لڑی جو ہے بار بار بہت سارے ایسی چیز کری کہ میں اس چیز سے باہر ہا پاؤں کہ کھمبکت یہ محبت نے اس طرح سے لے ڈوبے ہمیں کہ ہم پھر اٹھی نہ پائے تو مائشہ اگتم سے اسے سائے ڈھک کر دی تر بلتی کہ تو خود کو سمال میں ایسے تجھے اس طرح سے بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اگر تُو چاہے تو تُو یہاں شفٹ ہو سکتی ہے پھر سے تبھی جو ہے چیشہ بھولتی کہ اس سٹی سے اس سٹی سے اس قدر نفرت ہو گئی ہمیں کہ دوبارہ یہاں مور کے دیکھنے کی شمتہ نہیں ہے ہماری تو جو ہے وہ مائشہ اگدم سے کرتی کہ ٹھیک ہے یار پر ایک سے اگر اتنا نفرت ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کی اس سٹی پہ ہر کوئی انسان ہر انسان ایسی ہے اس سٹی پہ میں بھی رہتی ہوں تیری بھابی بھی ہے میری فیملی بھی ہے یہاں پہ تو اب جب اس سٹی میں تُو پیر رکھے گی یہ مت سوچ کی وہ انسان یہاں سے ہے یہ سوچ کی میری دوست یہاں پہ رہتی ہے تو تیشہ اگدم سے معیشہ کی طرف دیکھتے ہوتی جس کو کبھی ایک دور پہ مجھے سمجھانی پڑتی تھے آج سیچویشن ایسی مور پہ لالی کی وہ مجھے سمجھا رہی ہے کتنی حسین پہ لانا یہ تو معیشہ اگدم سے اس کی شورلڈر پہ مارتے ہو اور بولتی کہ ہر چیز تجھے مزاق میں کیوں لینی ہے سیریز باتیں کر رہی ہوں نا میں تو تیشہ بولتی کہ تم مت کرنا اتنی سیریز بات ہیں یار ٹھیک ہے میں سمجھ رہی ہوں تو کیا بات کر رہی ہے تو بھی تھوڑا سا شانت ہو جا میں ٹھیک ہوں یار جینہ ہے تبھی تو یہ سب کر رہی ہوں نا اگر جینہ نہیں ہوتا تو اب تک تو تبھی معیشہ اگدم سے بلتی کہ پس کر جا تو یہ سب بلت مت بولا کر یار یاد ہے نا تجھے پنکوری نے کیا کہا ہے تو وہ بلتی کہ ہاں ہاں یاد ہے یاد ہے ایسے کیسے بل سکتے ہیں اور بھابی کی کہی ہوئی بات وہ تو لکیر بن گئی ہے اسے یاد تو رکھنی ہوگی زندگی پر تو یہ دونوں تھوڑی بہت باتیں کہتے ہیں تیشہ بولتی کہ اب چل دیار مجھے میرے باسٹ اوپ پر چھوڑ تو آ کر مجھے جانا ہے کچھ کام ہے تو معیشہ بولتی کہ ٹھیک ہے لگتا ہے تجھے بہت جلدی ہے جانے کی تو تیشہ بولتی کہ ہاں تو جلدی ہی تو ہے تو جو ہے وہ گاری بھگاتی ہے جو ہے وہ بس ٹاپ پہنچتی ہے تب ہی نا بس ٹاپ جیسے ہی پہنچتی ہے تو اس کا عبیر کا کول آتا ہے تو وہ اگدم سے فون جو ہے کرتے ہیں فون جو ہے وہ گاری کی بلوٹوٹس سے جو ہے وہ کانیکٹڈ ہوئی تھی تو ایسی بات کرتے ہیں تو عبیر بولتے کہ معیشہ کہا ہو تم تو معیشہ کہ بھائی میں تو بس ٹاپ میں ہوں میں تیشہ کو بس پہ جو ہے تک پہنچا کے آتی ہوں تب ہی عبیر اگدم سے بولتے کہ بیٹا میں آفیس آئی تھی آیا تھا آفیس آ کے پتا چلا کہ بوس نے آج چھٹی کر دیا ہے سب کو تو معیشہ تو شوق ہوتی ہے کہ مطلب چھٹی کر دیا ہے مطلب سمجھیں نہیں بات تو عبیر بولتے کہ آج ہالیڈی رکھ دیا انہوں نے پتا نہیں کیوں سب کو جو ہے پورے سٹاف کو میں جب آفیس آئے صرف واشمن تھے اور ایک نوٹش لگا ہوا تھا باہر کہ آج کچھ خاص کارانوں کی کاران جو ہے آفیس بند ہے تو معیشہ کو توری عجیب لگتے یہ کیا بات ہوئی نا کوئی انفرمیشن نا کچھ نہیں ایسے نوٹش لگا کے دی آپ ان سے بات کرو تو عبیر بولتے کہ بات تو کر لی میں نے اس نے کہا کہ ہاں آج ہالیڈی ہے انجوئی کرو انجوئی اوڈے تو معیشہ بولتے کہ تو آپ کیا ہی کر سکتے تو آپ گھر جاؤ میں اس کو چھوڑ کر آتی ہوں تو عبیر بھی بولتے کہ ٹھیک ہے میں ایسے بھی ڈرائیبنگ میں ہوں تو جو کال کٹ کر دیتے تو تیشہ جو ایک دم سے بولتی کہ کیا بات ہے مطلب آج انجوئی دے ہے چلو بھابی کے ساتھ انجوئی کرو تو ان کو تو معیشہ بولتی کہ وہ دیتی ہوں اس کو تو مت بتا تو تیشہ ہستی ہے بولتی کہ ہاں ہاں اب تو ایکسپریئنس ہو گئی ہو تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے تو معیشہ گھور کے دیکھتے بولتی کہ تو نا یہ جو بیچ بیچ پہ جو اگدم سے ایک لائن مار دیا نا کجب کیا یار کیا بولو تجھے تو تیشہ اگدم ساستی بولتی کہ خیر چھوڑ جاتی ہوں میں دعا ہوں میں یاد رکھنا مجھے تو معیشہ بولتی کہ ہاں ہاں اور کیا کیا میں یاد رکھیں گے تو تو مت بتا چل اپنا دھیان رکھ اور جیسے جیسے پنکھوری نے کہا ویسا کرو اس سے کنیکٹڈ رہنا ٹھیک ہے تو جو تیشہ ہے وہ بھی بولتی کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے تب ہی نا تیشہ جو ہے وہ جاتی ہے وہ جو ٹیکٹ جو ہے وہ ٹیکٹ کرتی ہے لیکن بس نا لیٹ ہوتی ہے ایک گھنٹے تو معیشہ بھی وہاں پہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی رہتی ہے تو تیشہ بولتی کہ تو چلی جانا کوئی بات نہیں میں ایک گھنٹے اندظار کر سکتی ہوں تو جانا تو معیشہ بولتی کہ نہیں یار ویسی بھی آفیس تو ہے نہیں میں بیٹھی رہتی ہوں نا تیرے ساتھ باتیں شاتے کرتے ہیں تو بولتی کہ ٹھیک یار تو یہ دونوں باتیں کرتے رہتے ہیں ادھر جو ہے ابھیر پہنچتا ہے گھر گھر پہنچنے کے بعد وہ جیسے ہال میں انٹر کرتے ہیں تو پھلک دیکھتے ہیں بولتی کہ کیا بات ہے آج گئے اور آئے آفیس نہیں گئے کیا تو ابھیر بولتی کہ چھوٹی کر دیا ابھیر بولتی کہ چلو بڑیا ہے ابھیر بولتی کہ چلو بڑیا ہے ابھیر بولتی کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ابھیر وہاں پہ جا کے بیٹھتی ہے تبھی اچانک باہر سے ایک دم سے دو گاریاں رکھتی ہے اور گاریاں سے جو فہد اترتا ہے اس کے ساتھ اس کے پاپا بھی تھے اور بہت سارا جو وہ تام جام کر کے آتا ہے وہ اتنی جو سوٹ پہن ون کے اگدم سے ویل ڈریس اپ کرتا ہے فہد اپنے پاپا کے ساتھ اور ہمارے یہاں کی وہ ہوتے ہیں جب کوئی پہلی بار آتا ہے تو کچھ لے کے آتا ہے تو اس کا وہ الگ ہوتا ہے وہ دو تین جو ہے تین چار باڈی گارٹ اس کے ساتھ تھے تو سب کے پاس جو ہے مٹھائی کا ڈبا ہوتا ہے بہت سارے تو سب ایک ایک کر کے جو ہے لے آتے ہیں اتنی سارے جو دیکھ کے تو ابھی اگدم سے کھرا ہو جاتے ہیں پلک ابھیر کو دیکھتے ہیں کہ وہ باہر کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس کے طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی دیکھ کے شوق ہوتا ہے کیونکہ اتنے سارے مٹھائی کی ڈبا ہو اور وہ دونوں انسان اتنے باڈی گارٹ کے ساتھ جب آتے ہیں تو سب شوق ہوتے ہیں ابھیر اگدم سے شوق ہوکے کھرا ہو جاتا ہے تو وہ فہد کو دیکھ کے اگدم سے بہتے ہیں کہ سر سر آپ یہاں تو فہد اگدم سے ہینڈشیک اپنا ہاتھ آگے بھراتا ہے اور بہتے ہیں کہ گوڈ ماننگ مسٹر آبیر سوری وہ بینہ جو ہے آج نوٹیس کے آج آفیس میں نے آف رکھ دیا مجھے میری پرسنل کچھ کام تھی اس کے لیے سوچا ہے کہ میری خوشی میں آپ سب انجوئی کرو تو ابھیر کو سمجھ نہیں آتی اس بارے میں تو ابھیر گھر کے دیکھتا ہے فہد کو تو فہد ایک تیکھی والی سمائل پاس کرتا ہے اور بولتا ہے کہ کیا سوچ رہے ہو اتنا مت سوچو اندر چلے تو ابھی جو ہے وہ تیکھی ہاں ہاں آئیے آئیے تو اس کو ہال میں بیٹھاتے ہیں ابھی مائشہ کی امام آتی ہے پلک کی ساز بھی آتی ہے دونوں آتے ہیں کہ شور ہوتا ہے نا کہ کوئی آیا ہے گھر پہ تو جیسے ہی آتے ہیں تو فہد جو ہے اگدم سے مائشہ کی مام کو دیکھتی ہے تو دیکھنے کے بعد وہ اگدم سے ان کے سامنے جاتا ہے اور ان کے پیر چھوتے ہیں تو ہوتی کہ نمستہ انتی نمستہ نہیں بولتے سوری وہ سلام جیسے ہوتا ہے ہمارے ہوا پر وہ سلام کرتے ہیں اور بولتی کہ انتی آپ ٹھیک ہے مائشہ کی مام تو پہچانتی نہیں وہ ابھیر کی طرف دیکھتی ہے تو ابھیر اگدم سے پاس جاتا ہے اور بولتی کہ انتی وہ یہ یہ جو ہے وہ ہمارا بوس ہے تو جیسے یہ بولتی تو مائشہ کی مام گھور کے دیکھتی ہے ادھر پلک کی ساز بھی دیکھنے لگتی کہ اتنے سریں مٹھائی کیوں لے کے آئے ہو تو مائشہ کی مام بولتی کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا آؤ بیٹھو یہاں پہ تو بیٹھاتے ہیں سب کو جو ہے شروت وغیرہ جو دیا جاتا ہے ادھر ابھیر تو شوق ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ آیا کیوں ہے پلک ابھیر سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں آیا ہے یہاں پہ ابھیر بولتا ہے کہ یار مجھے پتا نہیں ہے اگر انڈی اور انچو بھی شوق ہوتی ہے تو انڈی انچو کو بولتی ہے اب پتا نہیں کیا کرے گا یہ لڑکا ہے یہ وہی ہے نا تو جو ہے وہ بولتا ہے کہ ہاں یہ وہی لڑکا ہے یا جس کے قارن جی نے مار کھائی تھی بانگوری سے یہ وہی تو لڑکا ہے یار اب بھی ایسے کہ کیوں آئے تو انڈی نا اگدم سے بولتی کہ کہ یہ ریشتہ تو لے کے نہیں آگیا جیسی یہ بولتا ہے نا تو انچو اگدم سے اس کے طرف دیتے بولتی کہ پاگل ہو گئے ہو کیا بولجی ہو تو انڈی بولتی کہ لگتا تو ایسے رہا ہے باپ کو لے کے سیدھا آگیا تو انچو بولتی کہ چپ رہا ہو تم پتہ نہیں آنا آپ شاہنا بول رہی ہو چپ رہا ہو تم تو اب بھی جو ہے وہ جاتا ہے فہاد کے سامنے اور بولتی کہ سر آپ اچھانک یہاں پہ کوئی کام تھا کیا تو اب بھی جو فہاد نا وہ ادھر ادھا دیکھتی دیکھتا ہے کہ شاید وہ مائشہ کو ڈھون رہا ہو تو بولتے کہ ارے تمہاری بہن کہا ہے مائشہ کہا ہے کابیر جو ہے بولتی کہ وہ باہر گئی ہے کچھ کام سے آ رہی ہے وہ تو فہاد بولتی کہ اچھا تبھی مائشہ کی موم بھی جو ہے بولتی کہ بیٹھا ایسے اچانک کچھ بات ہو گئی کیا تو فہاد نا اگدم سے اپنی پاپا کی طرف دیکھتے ہیں تو جیسے وہ پاپا کی طرف دیکھتے اس کے پاپ اگدم سے جو ہے وہ مائشہ کی موم کی سائٹ پہ جاتا ہے کھڑا ہوتا ہے اور بولتی کہ دیکھئے بہن جی میرا ایک ہی بیٹا ہے اس نے بچپن سے لے کر اچھ تک جو بھی مجھ سے مانگا ہے میں نے ہر وہ چیز دینے کی کوشش کی ہے کیکہ اس کے ماں ہے نہیں تو میں نے ہمیشہ سے اپنی بیٹے کو جو ہے سمالکے رکھے ہیں بہت شدت سے اسے پالا ہے اس کی کسی بھی چاہت کو میں نے آج تک ایسے چھوڑا نہیں ہے تو آج اس کی چاہت کیا ہے آپ کی بیٹی سے شادی کرنا وہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے جیسے یہ ورڈ سنتے ہیں وہ آپ پر کھرے رہتے ہیں سارے لوگ بہت زیادہ شوق ہوتے ہیں اب کیا انصر دے گے مائشہ کی موم تو اور زیادہ شوق ہوتی ہے وہ بولے گی کیا وہ اگدم سے عبیر کی طرف دیکھتے ہیں عبیر تو مانو کی بھائی اس کے پیر سے زمین کی سکتا ہے یہ سن کے تو مائشہ کی موم بھوٹی کی بھائی صاحب پر کچھ چیز ہے شاید تو نا بول نہیں پاتی وہ سوچتی ہے کہ بولے گی تو کیا بولے گی ایسے کیسے بول دے گی کہ یا میری بیٹی کی تو شادی ہو چکی ہو بھی ایک لڑکی سے مائشہ کی موم کیا بولے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی تب ہی پلک کی جو ساسو مام ہے وہ اگدم سے بولتی کہ بھائی صاحب دیکھئے آپ اچھا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا جو ہے رشتہ لے کے آیا یہ ہماری خوش نصیب کی بات ہے لیکن ہم اپنے بیٹی کی شادی نہیں کرا سکتے کچھ ریزن ہے ہمارے ہم نہیں کرا سکتے تو جو ہے وہ جو ابھی جو فہاد کا جو باپ ہے وہ بلتی کہ آئیے بہنج ہم بیٹھ کے بات کرتے تو یہ سارے جو ہے تینوں بیٹھ کے وہ بات کرنے لگتے ادھر انشو اگدم سے مائشہ کو کال کرتی مائشہ وہ تیشہ کو بس باس میں بیٹھی تھی تو اسے الویدہ بول رہی تھی تو جیسے ہی انشو کی کال آتی وہ باس سے ادھر کے جو کال ریسپ کرتے اور بلتی کہ ہاں انشو کیا ہوا سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ اگدم سے بلتی کہا رہے جی آپ ہو کہا پہلے یہ بتاؤ تو بلتی کہا رہے میں وہ تیشہ جو ہے جا رہی ہے اس کی باس آگئی اس وقت جو ہے میں وہ کر رہی تھی تب ہی جو انشو بلتی کہ آپ نہ جہاں پہ بھی ہو آپ جلدی سے گھر آ رہا ہو آپ کے باس ہے آپ نے باپ کو لے کر پہنچ گیا ہے تام جھام لے کر تو مائشہ بلتی کہ وہ کیا کر رہے ہو آپ پہ تو وہ بلتی کہ جی پتہ نہیں آپ جلدی سے جا جاؤ تو مائشہ ترند یہ کال کٹ کر دیا اور سیدھا جو ہے گاری بھگا کے وہ گھر تک پہنچتے ہیں کہ یہ آٹھ منٹ لگ جاتے ہیں اسے گھر پہنچنے میں وہ جیسے گھر پہنچتے ہیں تو تام جام دیکھ کے وہ بھی شوق ہوتی ادھر فہد جیسے ہی مائشہ کو دیکھتا ہے ایک دم کھرا ہو جاتے ہیں مائشہ کے سامنے آ جاتا ہے کہ آؤ آؤ تمہارا انتظار تھا یہ آج تو آفیس نہیں تھا تم کہا گئی تو جس طرح سے وہ بات کر رہا تھا نا وہ مائشہ بہت ایریٹریشن ہو جاتی ہے اس سے تو وہ ایک دم سے بولتی کہ سہر آپ یا کیا کر جو تو فہد بولتی کہ ارے کیوں نہ ہوں میاں تمہاری ہاتھ مانگنے آئی ہوں تمہاری ماں سے شادی کرنی ہے تم سے جیسے یہ بولتی ہے مائشہ شوق ہوتی ہے وہ گھور کے دیکھتی ہے فہد کو تو تبھی ابھیر اس سائٹ پہ آ جاتی ہے مائشہ کو بولتی کہ شاند رکھو ابھی کچھ مات بولنا سین کریٹ کرے گا یہ آرام سے اس کو سمجھاؤ اور یہاں سے نکالو اس کو سین کریٹ نہ ہو تو مائشہ چھپ ہو جاتی ہے وہ تو پس گھور کے فہد کو دیکھ رہا تھا فہد جو ہے پھر جا کے اپنے جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے تو بھی فہد کے پاپا جو ہے مائشہ کی ماں کی طرف دیکھ کے بولتی کہ دیکھئے بہن جی میرا بیٹا جو ہے وہ اچھا کماتا ہے وہ یہاں پہ بھی اور کینیڈا بھی اگر آپ کو کوئی اس چیز سے کوئی ایشو نہیں تو ہم رشتہ تیہ کر دیتے دونوں کی رشتہ تیہ کرنے کے بعد یہ یہ ٹھیک کرے گا کہ یہ یہاں پہ رہنا چاہتا ہے یا پھر کینیڈا پہ سیٹل ہو جاتا ہے بس ایک بات بولوں گا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ آپ کی بیٹی کے بہت خوش رکھے گی کسی چیز کی کوئی کم ہی نہیں رہے گی رکھے گی وہ یہ جب سوچ رہتے تو مائشہ کی موم تو بولنے کی حالت پہ نہیں تھی وہ بولے گی تو کیا بولے گی لیکن اس بارے میں پلک کے جو ساتھ سے وہ بات کرتی کہ بھائی صاحب دیکھئے بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کتنے کماتا ہے کتنا نہیں وہ کیسا ہے well سیٹل ہے یا پھر کہ ہم ہماری بیٹی کوئی شادی نہیں کر سکتے بات بات اتنی سی ہے آپ سمجھ جاؤ نہیں ہو سکتی اس کی شادی تو فہد کی باپ ایک دم سے بولتا ہے کہ آپ سب الگ ہی ہو یہاں پہ تو کلچر ایسا ہے کہ کوئی گھر کی بیٹی ہوتی ہے تو اس کو شادی دینے کے لیے گھر والے اتاب لے رہتے ہیں کہ ایسے جو ہے بین بیائی بیٹیوں کو گھر پہ رکھا نہیں جاتے آپ لوگ تو اس کے شادی کرا نہیں رہے ہو اس کے تو عمر ہو چکے ہیں کیا پرابلم ہے جو بیٹا ہے اس سے پیار کرتا ہے قریب تین سال سے اس کے پیشے پر آ رہا ہے تو دے دو نا شادی اس سے کیا پرابلم ہے اور جو بھی پرابلم ہے آپ پریشان موت ہو میں سب کچھ دیکھ لوں گا آپ پریشان موت ہو آج جو ہے رشتہ کا کرلو آپ لوگ جو ہے شادی کی ڈیٹ وغیرہ جو ہے وہ میں بات میں بتا دوں گا تب ہی پلہ کی ساز بلتی کہ آپ کو زیادہ ہی آگے چل رہے ہو شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہے کہ میں بول رہی ہوں کہ ہم ہماری بیٹی کو شادی نہیں دے سکتے ہمارے پاس کچھ ریزن ہے ٹویسٹ کی بات تو تبھی آتی ہے جب پنگھوری گھر میں انٹر کرتی ہے پنگھوری کی ایک ایمرجنسی جو ہے سرجری تھی تو وہاں پہ چلی گئی تھی جو قریب 40 منٹ میں وہ ختم ہو جاتی ہے تو آج کی کوئی اس کے پاس اور شیڈول نہیں تھی وہ تھی وہ دوسرا جو ڈاکٹر لے لیتی ہے تو وہ جلدی جلدی گھر آ گئی تھی جیسی وہ گھر کی دہلیز پہ پا رکھی فہاد کو دیکھ کے وہ شوق ہو گئی اور باتیں سننے کے بعد تو مانو اس کی جو ہے پیر سے زمین ہی کسک گئی وہ تو مانو کی آسمان سے سیدھی زمین پہ گری ہو ایسے وہ سیچویشن ہوتی ہے وہ اگدم سے آتی ہے اور آکے اگدم سے فہاد کو دیکھ کے بولتے کیا ہو رہا ہے یہ سب جیسے مائشہ پنگھوری کی آواز سنتی وہ بغل میں دیکھتے ہیں کہ پنگھوری تو اس کے سائٹ پہ کھری تو مائشہ کی حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے وہ پنگھوری کو دیکھ کے بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور پنگھوری کو ایک ٹک دیکھنے لگتی لیکن پنگھوری کی نظر تو صرف فہاد پیٹ کی ہوئی تھی مانو کی وہ اس کی بس میں ہونا تو ابھی کی ابھی وہ فہاد کو مار دے وہ بس ایک ٹک فہاد کو دیکھ رہا تھا اور بس پوچھ رہی تھی کی کیا چل رہا ہے یہاں پہ فہاد جو ہے اگدم سے اٹھتا ہے اور بولتی ہے ارے آپ تو مسٹر آبی کی جو ہے سالی ہو نا نائس ٹو میٹو اگین وہ اگدم سے اس کے پاس جانے لگتا ہے اور اسے ہینڈ چک کریں گا تب ہی جو ہے پنگھوری تھوڑی پیچھے ہو جاتی ہے اور بولتی ہے میں نے کہا کیا کر رہے ہو تم یہاں پہ تو لڑکہ تھوڑا سا شاک ہوتا ہے پنگھوری کی سٹون سے تو وہ بولتے کہ ارے یہ رشتے میں آپ کی کیا لگی گی اگر آپ عبیر کی جو ہے وہ ہو سالی ہو تو عبیر کی بہن آپ کی کیا لگی گی تو پنگھوری نا اگدم سے وہ سٹریک وائس میں جو وہ گسے والی جو وہ گسے میں تو آ چکی تھی ہو وہ بولتی کہ وہ آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ رشتے میں ہم کیا لگیں گے میں نے آپ سے سیدھا بولا کہ آپ یہاں پہ کیا کر جو جواب دو دوس دو لڑکا اگدم سا ہستے ہو بلتے کہ میں ایکچولی اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اپنے پاپا سے پاپا کو لے کے سیدھا یہاں آگئے جیسے یہ بولتا ہے فہد پنگھوری اپنی مٹھی کنس لیتی ہے یہ دیکھتی ہے مائشہ تو مائشہ اس کے پاس جاتے ہو اس کے سائٹ پہ تھوڑی سی جھک وہ کانوں میں یہ بولتی رہتی کہ سنیئے سورہ سے شانت رہی ہے لیکن پانگھوری اگدم سے نظر جو ہے مائشہ کی طرف جیسے ہی کرتی تو مائشہ گھبرا جاتی ہے کیونکہ پانگھوری کی آنکھیں لال ہو چکی تھی وہاں پہ عبیر اینڈی انشو سب لوگ دیکھتے تھے پلک جو ہے اگدم سے آتی ہے پانگھوری کی پاس اس کی ہاتھ پکڑتی ہے اور تھوڑا سائٹ پہ لے جانے لگتی تو پانگھوری اگدم سے پلک کی ہاتھ چھٹک دیتی ہے اور ہوتی کی پلیس آج مجھے کوئی نہیں رکھے گی اس کا نا بہت ہوا بہت برداشت کر دیا اور کل کی انسیڈن کے بعد تو میں بلکل بھی نہیں شاند رہوں گی یہ بول کے نا پانگھوری جو ہے اگدم سے پلک کی ہاتھ جاتا ہے کیوں پیچھے کی طرف جو ہے بڑھتی ہے اور فہاد کے پاس جا کے اگدم سے اس کے کولر جو ہے پکڑ لے تر بول کی اتنی حمت اتنی حمت آگئی تم پہ اور تم تمہاری حمت کیسے اس کو چھونے کی جیسے یہ بولتی ہے نا تو اب فہاد شوک ہوتا ہے وہ بولتی کہ وڈیو میں میں نے کب چھوا اس کو تو بولتی کہ اچھا تب ہی وہ معیشہ کی پاس جاتی ہے اور معیشہ کی ہاتھ اکتم سے دکھاتی ہے وہ کلائی پہ نشان اب بھی ہلکی سی تھی تو جیسے یہ دیکھتا ہے تو فہاد اپنی نظریں جھکا لیتا ہے تو پنگخوری بولتی کہ ہاں اب نظریں کیوں جھکا رہے ہو ایک تو تم آئی کیسے جا رہتے تو یہ کچھ ڈھونڈنے لگتی ہے تو معیشہ اگر ایک دم سے اس کے پاس جاتے اور اس کے بات پکڑ لیتے ہیں وہ تھی شانت شانت کوئی سین چیٹ مت کیجئے پلیس آرام سے بات کیجئے تو پنگخوری جو معیشہ کو طرف دیکھ کہ آج اگر تم یہ بات ایسے جو نفٹ جاؤنے تو معیشہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگی اس کی اتنی ہمت کی میرے گھر تک آ جائے تمہارے ہاتھ مانگنے کے لئے آرے پتا کیا ہے اس کو تو وہ لڑکے کے پاس دیکھا ہے بلتا کہ تمہیں پتا کیا ہے اس کے بارے میں پتا نہیں کیا کیا اس نے کہیں نہیں تھی کیا کی اس کے زندگی میں کوئی اور ہے سمجھ نہیں آتی بات تمہیں آئے کہ ایسے تو وہ ڈھونڈ لے لگتی تو ابھیر بھی ایک دم سے جاتا ہے بھولتی کہ پنگخوری پلیس یا سیچیویوشن کو ہینڈل کرو ایسے سین کریٹ مات کرو آرام سے بھی بات ہو سکتے تو جو پلک کو اشارہ کرتے پلک اور انچو جو آتی پنگخوری کو سمالتی ہے پنگخوری کی تو گصہ بھائی 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 ہو جاتی ہے ادھر ابھی ریکدم سے جو ہو جاتا ہے جو سامنے جاتا ہے بات کہ بھولتے کہ دیکھو سر ہم ہم ہماری بہن کی شادی نہیں کرا سکتے آپ سمجھو کچھ چیز ہے پلیز آپ اس سیٹیویشن کو سمجھو اور یہاں سے چلے جاؤ میں میری بہن کی شادی نہیں کرا سکتے آپ تو کیا کسی سے بھی نہیں ہو سکتی بات کو سمجھو تو بھائی باپ کال آتا ہے تو تھوڑا سا سائی پر چلا جاتا بھار کی طرف بات کرنے لگتا ہے تو فہد بولتے کہ ایسا کون سی چیز ہے کون سا پر بھائی اور کس کے ساتھ یہ ہے مجھے تو میں نے تو پتا کیا ہے مجھے تو کئی نظر نہیں کوئی ایسی ریکوڈ سامنے نہیں آئی تم لوگ بس جھوٹ بول رہے ہو ایسے جب بولتے پنکھوری اکتم پلا کی ہاتھ چھڑک سامنے جاتا بولتی جھوٹ نہیں بول رہے تم نہیں مان رہے وہ تمہاری پر بول وہ شادی شدہ ہے ایسے اکتم سے جب بولتے بھائی فہد شوک ہوتا وہ اکتم سے مائشہ کی طرف دیکھتے مائشہ گھور کے پنکھوری کو دیکھتی ہے تو فہاد بولتی کی what یہ شادی شدہ ہے مطلب مائشہ کی شادی ہو چکی ہے تو مائشہ کی طرف دیکھتے بولت کی تمہاری شادی ہو چکی ہے مائشہ تب بولتی کی کیوں میں بتا رہی ہوں میری بات پر یقین نہیں کیا پوچھ لو یہا پہ سارے سارے لوگ یہاں پہ گھرے ہے کی اس کے شادی ہوئی کی نہیں تو مائشہ کی موم کی شادی ہو گئی ہے تو مائشہ کی موم تو چھپ ہوتی سر جھکا لیتی تو فہاد اگدم سے گز میں آ جاتی ہو مائشہ کی پاس جاتی ہے کہ تم تم نے یہ کی کی ارے کس سے کون ہے وہ لڑکا مجھے بتاؤ میں چھوڑوں گا نہیں وہ ایسے کی سر میری مائشہ تم کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی کون ہے وہ لڑکا بتاؤ مجھے جندہ نہیں چھوڑوں گا میں اس لڑکے کو بتاؤ تو مائشہ بہت گھر کے دیکھتے تو وہ سمجھ نہیں پہتے اس سیچیوشن کو ہینڈل کیسے کرو ایک طرف پنکوری ہے جو گصے میں بر جو ہے واخ لا گئی ہے اور دوسری طرف یہ لڑکا اناب شنا بول جائے تو سیچیوشن کو سمجھ لے تو کیسے سمجھ لے ادھر یہ لڑکا جو حالت دیکھا رہا تھا وہ بس گصے میں آ گیا تھا وہ مائشہ کے پاس جائے کہ مائشہ میں نے کہا کون وہ لڑکا نام بتاؤ وہ اگدم سے مائشہ کی اتنی کریب جاتا ہے تو مائشہ پیچھے جانے لگتے تب ہی پنکوری آتے پیچھے سے پکر اگدم سے سے بات کرو قریب جانے کی کوشش بھی بات کرنا ہے یہ جو پیر ہے وہ پیر جو ہے تم چلنے کی حالت میں نہیں رہوگے تو اب جو فہاد ہے وہ بہت شوک ہوتا ہے پنکوری کی یہ ایکشن دیکھ ہو تو بلتی کہ آخر تمہیں کیا پرابلم ہے میں اس سے بات کر ہوں ہاتھ میں اس کی مانگ رہی ہوں شادی میں اس سے کرنا چاہتی ہوں تم ایک راب ہے تم کی اتنی جو ہو رہی ہو ارے یار بات کرنے دوست مجھ سے تو پنکوری فیش سے سامنے آجتی بولتی کہ دیکھو میں آرام سے تمہیں بتا رہی ہوں اس گھر سے ابھی کی ابھی چلے جاؤ ورنہ اس کے بعد جو بھی ہوگی اس کے ذمہ دار اور صرف تم رہوگی ادھر سیٹیویشن ماحول اتنی خراب ہوتی بہنشہ اگدم سے پنکوری کی ہاتھ پکرتی ہے اور اسے بولتی کہ آپ پہلے پہلے آئیے مجھ سے بات کرو پھلیس توری سائٹ پہ لگن بھنکوری اگدم سے بھٹی کہ تم چھپ رہو تم اگر آج یہ چیز نہیں رکھ ہوگی تو آگے چل چیز بہت problematic ہو جائے ماحول چیزوں کو سمجھو فہاد بولتا ہے کی کیا سمجھے گی مجھ سے بات کرو ماحول تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم کسے شادی کی ہو ماحول اگدم سمجھو کہا رہے کیا پرابلم ہے سار پلیز آپ میری بات سنی پلیز ابھی کے لئے یہاں پہ جاؤ میں بات کروں گی آپ سے پلیز سیچویشن سمجھو اتنا تو رکھلو یار پلیز اس گھر سے چلے جاؤ ابھی چلے جاؤ میں میں بات میں بات کروں گ آپ سے تو فہد جو گھور کے دیکھ نیل لگتا ہے تو اسے بھی لگتا ہے کہ شاید اگر ماہشہ بول رہی کہ بات میں بات کر گی تو مطلب وہ کر گی تو ابھی چھوپ چھوپ وہاں سے نکال جاتے ادھار پنکھوری کو اتنا زیادہ گصہ آتی کرنی ہے اس سے شادی کرنی ہے اس سے کتنی بار کر دوں کی شادی مجھے کیا ایسے شوپ رکھا ہے تو ماہشہ جو بولتی کہا رہے بات تو سن لو آپ گصہ مت کرو پہلے شانت رکھو میری بات سن نے کی کوشش تو کرو ایک بار تو پنکھوری کو اتنا گصہ آتی گصے کو شانت کرانے کے لئے جو ہال میں جو بھی چیزیں فیک نے لگتی ہے اسے اتنا زیادہ گصہ آتا اور خاص کر کہ ماہشہ نے جب فہاد کو بولا کہ آپ چلے جاؤ میں بات کروں گی آپ سے اس چیز سے اور زیادہ گصہ آتی ہے وہ ٹیبل پر کھانے کوئی بھی نہیں کر سکتی تھی اس کے آنکھوں سے آسو آ رہے تھے وہ خود کو شان کرانے کی کوشش کر تو رہی تھی لیکن وہ نہیں پا رہی تھی ادھر ماہشہ کوشش کرتی کہ اس سے نورمل طریقے سے سمالے بات کرنے کی کوشش کرے لیکن بانکوری سن نہیں رہی تھی وہ بس ایک ٹک جو ہے ماہشہ کو دیکھتے اور بود کہ تم ہر بار ایسی کرتی یار سیدھا نہ بول سیکھو تم اس لڑکے کے جو آج یہ ہمت ہے نا یہ تمہاری وجہ سے اگر پہلے دن تم بول دیتی کہ سر میں شادی شدہ ہوں میرے زندگی میں کوئی اور ہے تو آج یہ نا بہت دیکھ آئے سیدھا گھر پہ آگئی اور آکے میرے ہی پارٹنر کے لیے شادی کی رشتہ لے کے آگئی اور تم مجھ سے پول رہی کہ میں شانت ہو جاؤ جاؤ جو پلک ہے پلک انچو اینڈی اور جو ابھی رہو پنکوری کو سمالنے بھی اکدم سے معیشہ کی پیچھے بھاگتا ہے تو آج اتنا ہی رکھتے آگے جانیں گے کی آگے کیا ہوتا ہے تب تک اپنا دھیان رکھو اور اپنوں کبھی اور سارا پیار بات اور ہمیں دعاو میں یاد رکھو سٹوری پسند آئیے تو لائک کومن شیئر اور سسکرائب پلیس تو ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں love you all take care bye bye alvida good bye